اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی کے شرائط کے موضوع پر گفتگو ہماری چل رہی ہے اور دوسری شادی کے شرائط میں ایک بہت اہم شرط ہے عدل کی شرط انشاءاللہ آج کی اپیسوڈ میں ہم عدل کے مانا کو سمجھیں گے عدل کے تقاضوں کو سمجھیں گے اور عدل کے حوالے سے بہت ساری جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کی آیت ہے دوسری شادی کے حوالے سے جو سب سے مشہور آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدًا اگر تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکوگے تو ایک پر اقتفا کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں سمجھ لیں کہ تم کو خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکوگے خوف کا مطلب کیا ہے خوف کی جو یہاں بات کہی گئی آیت میں کہ اگر تم کو یہ خوف ہوگی تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو تو خوف کا کیا مطلب ہے غالب طور پر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے اپنی نفسیات کو آپ جانتے ہیں اپنی اندر کی قیفیت کو آپ جانتے ہیں لوگوں سے جو بہت سارا معاملہ آپ کرتے ہیں وہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ان معاملات میں گھر میں ہیں بچے ہیں آپ کے اگر دوسری شادی کرنے جارہے ہیں بہنیں ہیں ماں ہے باپ ہے رشتہ دار ہے تو وہ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کہ کس طریقے سے آپ انصاف کے روائیے کو پورا کر پا رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یعنی آدمی کو یقین ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں کر ہی لوں گا یقین کا مطلب یقین نہیں ہو سکتا یقین ہوگا وہی ظن غالب ہی یقین ہے یقین کا مطلب یہی ہے ظن غالب مطلب کیا ظن غالب مطلب یقین کہی آپ سیدھا تا مطلب ہے یقین یقین ہو اعتماد ہو اپنے پر بھروسہ ہوگی میں کر لوں گا باقی جو امکانات ہیں یقین ایک الگ چیز ہے اور اس یقین میں کہیں نائنصافی کے امکانات کہونا ایک الگ مسئلہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نائنصافی کے جو امکانات ہیں ان امکانات کو اس یقین میں لاکر کے بھیڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھئے عدل کرنا ممکن نہیں ہوگا تو یہ غلط ہے آپ کو یقین ہے آپ عدل کر لے جائیں گے اپنے رویے سے اپنے کسی بھی چیز سے لیکن امکانات کی جہاں تک بات ہے کہ کبھی یہ غلطی ہو سکتی ہے نائنصافی کبھی ہو سکتی ہے وہ ایک دوسری چیز ہے تو یقین ہونا چاہیے ابھی بھی سوال کا جواب مکمل نہیں ہوا خوف کا مطلب کیا ہوتا ہے خوف کا مطلب در تو رہے گا نا آدمی کو کہ میں نہیں کر سکا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا پڑے گا یہ تو در تو رہے گا یہ تو عدل ہے جس کے اندر یہ در ہوگا قیفیات جانتا ہے دل کی اس کے روئیے کیا میں نے ایک مثال سے پریکٹیکل میں دیا کہ اس کے اپنے روئیے معلوم ہیں نا کہ وہ کس طرح سے کر پاتا ہے اس کے دل کی قیفیت کیا ہو جاتی ہے دو لوگوں میں وہ اگر بچوں کو پڑا رہا ہے اور کچھ بچیں ان کے ساتھ جب عدل کرنا ہوتا ہے رشتے اور غیر رشتے کے قریبی اور غیر قریبی تو اس کی قیفیت کیا ہوتا ہے کتنا وہ عدل کر پاتا ہے اپنی قیفیات کو جانتا ہے بار بار تو اس سے بھی اندازہ لگا چکتا ہے آپ زید بھئی آپ بتائیے دیکھیں اس کے اندر مین بات یہ ہے کہ ایک انسان سمجھے حالات کو دیکھ کر مجھے اپنی پہلی بیوی اور دوسری بیوی میں انصاف کرنا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے تعلق سے بھی اُبھارا کہ اتقلہ وادلو فی اولادکم کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو اب اس کے اندر ایک انسان سمجھتا ہے کہ ہاں میرا دوسرا بچہ ہوگا تو دونوں بچوں میں میں حدیعہ دوں تو میں برابر حدیعہ دوں جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم درتے ہو کہ نہیں انصاف کر پاؤں گے تو صرف ایک تو یہ درتے ہو یہ ایک انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ میں انصاف کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا ایک ججمنٹ ہوتا ہے ایک انسان کو آتا ہے ججمنٹ دیکھو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہو جائے گا اللہ کی مدد اللہ کی مرضی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک فیلنگ ہوتی ہے انشاءاللہ اور ایک شخص ہے وہ جانتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات ہے جو ایک انسان کے لیے ایک انسان سوچے کہ وہ کیسے کرے گا فینینشل طور پر کیسے کرے گا وقت کے اعتبار سے کیسے کرے گا تو انصاف کس طرح سے وہ کرنے والا ہے وہ یہ بات کو سوچے اور اس کے اندر اگر اس چیز کا کانفیڈنس ہے تو آگے بڑھے جیسے ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ پکا یقین ہوگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا یا ظنی غالب ہوگا کہ میں نہیں کر پاؤں گا کیا وجہ ہو سکتی یہاں پہ یہ بات سمجھنا ہے جیسے خوف کی بات آپ نے کہی نا کہ خوف کا برعکس کیا ہے ایک خوف ہے اس کے اپوزیٹ میں جو ہے اتمنان ہے خوف ہے اس کے اپوزیٹ میں امید ہے تو اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہیں کر پاؤں گے تو اس کے اپوزیٹ کیا ہے اس کے اپوزیٹ یہ ہے کہ بھئی اتمنان ہو کہ عدل کر لوگے اس کے اپوزیٹ کیا کہ امید ہے کہ اتمنان کر لوگے تو امید بھی ایک طرح کا اتمنان ہی ہے عدل نہ کرنے کا جو وہم ہے عدل نہ کرنے کا جو اندیشہ ہے عدل نہ کرنے کا جو ہلکا سا شبہ ہے یہ مراد نہیں ہے اس خوف میں شبہات خدشات وہم یہ ساری خوف میں مراد نہیں ہے کیونکہ شبہات اور کسی کو گا کیونکہ فیوچر کا معاملہ ہے فیوچر میں کیسی لڑکی ملے گی اس کا کیا رویہ ہوگا میری بیوی کا کیا رویہ ہوگا تو مجھے پتا ہی نہیں ہے تو سو فیصد یقین سے تو کوئی بھی نہیں بول سکتا ہے کہ میں عدل کر ہی لوں گا نہ سو فیصد یقین سے کوئی یہ بول سکتا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا بات ہی ہو سکتی ہے کہ میرا ججمنٹ یا تو اس طرف ہوگا کہ ہاں مجھ کو اپنے پر زیادہ اعتماد ہے کہ میں کر لوں گا تو اگر کسی کو اپنے پر اعتماد ہے کہ ہاں میں کر لوں گا میرے سرکمٹینسز ایسے ہیں ابھی فیلحال کہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور وہ ہر آدمی اپنے بہت سارے سرکمٹینسز ہوتے ہیں پہلی بیوی کیسے ہے دوسری بیوی کیسے مل رہی ہے میرے حالات کیسے ہیں ایسے بہت سارے اردگلد کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے فیصلہ کرتا ہے آدمی خود اس کا اپنا ججمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ججمنٹ ہی ہوگا دونوں صورتوں میں ججمنٹ ہوگا تو اگر اس کا فیصلہ ہے اس کو اپنے پر بھروسہ ہے کہ وہ کر لے جائے گا تو وہ آگے بڑھے اور اگر اس کو ذاتی طور پر اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے ججمنٹ اس کا اس طرف زیادہ جا رہا ہے کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا جو سوال آپ نے پوچھا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو انصاف نہیں کر پائیں کئی بار کیا ہوتا ہے انہیں دیکھ کر بات سمجھ میں بھی آیا جاتی ہے تو جیسے پچھلے اپیسوڈ میں بات آئی تھی کیا کہا تھا ہم نے کبوتر کی مثال دیتا ہم نے تو یعنی کوئی شخص ہے جو خود انڈر ہے اپنی بیوی کے فرس وائف کے انڈر ہے حالانکہ اللہ تعالی نے گاڑی کی جو سٹیرنگ ویل جو دی ہے وہ اللہ تعالی نے جو شوہر ہے اس کے ہاتھ میں دی ہے مرد عورتوں پر قوان تو یہاں کیسا مسئلہ ہے کہ گاڑی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں بیوی شوہر کو مشورہ دے گی کہ یہ چیز بہتر ہے دو جائز چیزوں میں حرام و حلال کی بات نہیں ہے لیکن دو جائز چیزوں میں بیوی شوہر کو کہہ سکتی کی زیادہ بہتر لگ رہا ہے لیکن ڈیسیشن کون لے گا وہ ڈیسیشن شوہر کو لینا ہوگا اللہ تعالی نے اس کو گیر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی اب یہ بات ثابت ہے کہ مردوں کے ذہنوں میں یہ صلاحیت ہوتی کہ ان کے پاس وہ سپیس کی پلاننگ کی ایبلیٹیز ہوتی ہے وہ دیکھ کے پلان کر سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے گاڑی کو آگے لے آنا ہے زندگی کے اندر فیصلے اس طرح سے لینا یہ پلاننگ کی ایبلیٹی اللہ تعالی خصوصی طور پر مردوں کو دیا ہے اب کوئی شخص ہے اگر وہ خود توٹلی اپنی فرسٹ وائف کے اندر میں ہے تو آپ خود سوچیں کیسے وہ انصاف کرے گا انلیس وہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں میں بہت بڑا بہاد ہوں ان کے باہر نکلنے والا ہوں اور پوری لائف پوری چینج ہونے والی تو اسے پہلے سے چینج کرنا چاہی اسے وہاں پہ اور کنٹرول میں لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ظلم کرنا ہے نائنصافی کرنا ہے بلکہ جو اس کا حق ہے جو اللہ تعالی نے اسے دیا ہے جو ذمہ داری ہے خود حقیقت میں وہ ذمہ داری اسے پوری کرنی ہے اور وہ اگر وہ رول میں برابر سے آ رہا ہے تو وہ آگے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہے یہ ایک مثال ہو سکتی ہے ایسی اور مثال بھی ہے بہت زیادہ ڈرنے والے بہت زیادہ ایکسٹریم محبت کرنے والی بھی بعض مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بیوی محبت میں ایسے جھکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر وہ اگر کر بھی لیں دوسری تو پھر وہ پہلی محبت میں ایسے جھکڑے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی مثال دی جاتی ہے میں نے صرف محبت نہیں کہا جو محبت کی زنجیر میں جھکڑے ہوئے ہو میں وہ نہیں وہ محبت میں نہیں بولنا ہوں جس میں آدمی کی قوامیت برقرار رہے ہیں میں اس محبت کی بات کرنا ہوں جس میں آدمی اپنی قوامیت کے جو تلوار ہے نا وہ رنگ دیتا ہے پھر اس میں محبت ذریب ہے صحیح نہیں سی رہتے وہ محبت کی وہ جیسے نہیں ہے محبت بھی اور خائف بھی ہے ڈر اور محبت دونوں ساتھ میں ہے تو وہ محبت ذریب ہے صحیح نہیں ہے پھر وہی ڈر والی بات آگئی ہاں تو یہ باز مرتبہ اس طرح کا خوف ہوتا ہے بہرحال تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں صرف وہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی یہ بول دیتے ہیں لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس میں ایک بات کہ سوسائیٹی سے بعض لوگ اتنا ڈرتے ہیں ان کے لئے سوسائیٹی اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اور سوسائیٹی کو خوش رکھنا لوگوں کو راضی رکھنا یہ ان کے لئے اتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتے ہیں جو نارمل سوسائیٹی کا ٹرینڈ نہ ہو بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ٹاپک ہے یہ سوسائیٹی کے نارمل ٹرینڈ کے خلاف چیزیں آج تو اب یہاں کیا معاملہ ہے اگر کوئی شخص ویسا ہے جس کے لئے اس کی سوسائیٹی اس کا جیسے کہ بارڈ ہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے پھر کیا ہوگا انصاف کرنا دور کی بات انصاف کرنا سوال ہی نہیں ہوتا وہ اسے یہ بھی سمجھنا ہے کہ انصاف کرنے میں کیا یہ بات کو سمجھ رہا ہے کہ کل آ کر پرابلم اگر آ رہا ہے سامنے تو وہ پرابلم کا سامنا کرے کہ جب وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر رہا ہے تو پھر اسے کیا در رکھنا ہے درنا ہے جس سے اللہ سے درنا ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر اس کے اندر ہے وہ یقیناً اس چیز میں حمد کے ساتھ آگے بھی بڑھے گا اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آگے زندگی میں میں نے مثال شروع ہی میں دی کہ اصول کتنے ہیں اس کے زندگی میں وہ اگر مدرس ہے تو بچوں کے درمیان وہ کس طریقے سے عدل کر رہا ہے وہ کسی اور ذمہ داری پر فائز ہے تو وہاں وہ کیسے عدل کر رہا ہے بہت مطلب ہے اور چیزوں میں عدل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں بیویو میں عدل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آدمی دوسری جگہ پر عدل کے تقاضے نہیں پورے کر پا رہا ہے نہیں کرتا ہے اس کا مزاج ہی یہ ہے تو بیویوں میں وہ نہیں پورا کر سکتا بہت حال یہ آپ کی راہے میری راہ یہ ہے کہ وہ ہو سکتا کہ کر لے جائے بعض مرتبات بعض دوسری چیزوں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے اس میں زیادہ ضرورت عدل کی ہوتی تو آدمی کر بھی سکتا ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم کو خوف ہو تم کو اندیشہ ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خوف اور اندیشے کا اعتبار آدمی کے خوف پر ہوگا بیوی یہ تیہ نہیں کرے گی کہ وہ عدل کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بیویاں تیہ کر دیتی تو مدل نہیں کر سکتے ہو سسرال والے تیہ کر دیں تو مدل نہیں کر سکتے اس کے اپنے گھر والے اس کے امہ اببہ تیہ کر دیتے تو مدل نہیں کر سکتے ہو اس کے بھائی بہن تیہ کرتے تو مدل نہیں کر سکتے ہو تو یہ بھی جیسے ہم نے مالستتات میں دیکھا تھا کہ آدمی اپنے طور پہ تیائے کرے گا کہ میری مالستتات ہے ایک آدمی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہے گا کہ میں غیر عادل ہوں میں منصف نہیں ہوں میں انساق نہیں کرتا ہوں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی منصف نہ ہو وہ آدمی عادل نہ کرتا ہو تو بیوی تیہ تو نہیں کر سکتی ایسے آتھارٹی وہ نہیں تیہ کر سکتی کہ تم عادل نہیں ہو لیکن نشاندہ ہی کر سکتی ہے ہی کر سکتے ہیں دوست نشامدہ ہی کر سکتے ہیں خامدان نشامدہ ہی کر سکتا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے ٹوٹلی عدل کے خلاف جا رہی ہے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ آپ کے اندر عدل نہیں ہے تو پھر آپ شادی کریں گے تو اس کے ساتھ بھی عدل نہیں کریں گے لیکن خیلقہ ہی والی بات کہاں ہے کونسی ہے اور کونسی بات اس وجہ سے نہیں نہیں ابھی ہم شرطوں پر بات کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ آدمی یہ شرط نہیں کہ بیوی تیہ کرے گی تو آدمی کر سکتا ہے ہم اس لئے کہہ رہے نا کہ شرط کیا ہے اب یہ عدل شرط ہے نا تو شرط میں کیا ہے خفتم ہے کہ تم اگر ڈر رہے ہو تم تیہ کرو گے کہ تم عدل کر سکتے کیا نہیں کر سکتے بیوی تو یہی بولے گی کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ہیں جب سوسائیٹی دوسری شادی کی خلافی ہے خاندان دوسری شادی کی خلاف ہے سوسرال والے دوسری شادی کی خلاف ہیں تو وہ یہ بولیں گے کہ آپ عدل کر سکتے ہو لیکن مت کرو وہ تو یہی بولیں گے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ہو ابھی سوسائیٹی کو تو عدل کا مطلب ہی نہیں بتائیں تو وہ کیسے تیہ کرے گی کہ عدل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی پہلو چھوٹے نہ ہم ایسا نہ ہو ہم دوسرے پہلو کو ناظر انداز ہیں باقی قانونی بات یہ ہے کہ ظاہرتی بات ہے شادی وہ کر رہا ہے قانونی بات پہلے پختہ ہو جانی چاہیے تو شادی وہی کر رہا ہے تو عدل پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے وہ بھی وہی تیہ کرے گا کیونکہ شادی تو عورت نہیں کر رہی ہے شادی تو آپ کر رہے ہیں شہر شادی کر رہا تو وہی تیہ کرے گا میں نے تو ایک دوسرے پس مندر میں بات کہی کہ وہ نشان نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں کہتا ہے اپنے ظلم کو بھی عدل کر جس طریقے سے بی بی کے بارے میں یہ بات ہے نا کہ وہ تو کہے گی ہی کہ آپ عدل نہیں کر سکتے ایسے ہی بعض شوقین مزاج بیچارے وہ تو کہیں گے کہ نہیں نہیں میں عادل کرتا ہوں اپنے بارے میں جھوٹ ہی تو ایسا جھوٹ میں اپنے آپ کو آپ جائزہ لیجی اپنا ایسا نہیں کہ آپ کو اللہ نے اتھارٹی دیا تو اپنے اتھارٹی کا آپ غلط استعمال کریں آپ کے اندر عادل نہ ہو کہیں میں عادل کر سکتا ہوں کریں تو یہ صحیح نہیں ہے تو یہ تو ہو گئی خوف والی بات اب فین خیف تم اللہ تعادل ہو اگر تم کو خوف ہوگی تم عدل نہیں کر سکو گے عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں کیونکہ عدل کے معنی کے بارے میں بہت کنفیوز آنے ہیں عدل جو ہے اصل میں ایک لفظ عدل کے ساتھ اور ہے وہ دونوں کو جب بتایا جائے گا تو عدل کا معنی کھلے گا ایک عدل ہے اور ایک مساوات ہے دوسری جو آپ نے کہا نہیں مساوات ایکوالیٹی برابری جیسے مطلب دونوں اگلیاں ایسے برابر رکھی ہوئے ہیں یہ برابری ہوئے ہیں اور یہ اگلیاں برابر نہیں ہیں تو یہ برابر نہیں ہیں یہ مساوات نہیں ہیں تو ایک لفظ مساوات بھی ہے برابری تو آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگ جانتے نہیں عدل یعنی جسٹیس اور مساوات یعنی ایک اولوالیٹی عدل کہتے اس کو ہیں کہ جو ایک طرح کی چیزیں ان میں برابری کرنا لیکن جو دو طرح کی یعنی مختلف چیزیں ان میں مختلف برطاؤ رکھنا تو عدل کہتے ہیں کہ ایکسا والی چیزوں میں ایکسانیت کرنا برابری کرنا اور متفرق الگ الگ ٹائپ کی چیزوں میں مختلف چیزوں میں مختلف برطاؤ کرنا ان کے تقاضے کے اعتبار سے ان کے تقاضے کے اعتبار سے یعنی کچھ چیزیں بلکل الگ الگ ہیں الگ الگ ترہے انہیں ڈیفرنٹ ہیں تو ہر ڈیفرنٹ چیز کا تقاضہ کیا ہے اس کے اعتبار سے برطاو کرنا یہ عدل ہے اسی طریقے سے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اقصان نویت کی ہیں تو ان کے ساتھ اقصان برطاو کرنا یہ عدل ہے لیکن مساوات کیا ہے مساوات یہ ہے کہ دو اقصان چیزوں میں بھی برابری کرنا اور دو الگ الگ طرح کی چیزوں میں بھی برابری کرنا جو لفظ مساوات کا برابری جس کو اس کو مثالوں سے سمجھایا جیسے ایک بچہ ہے چھے سال کا سات سال کا اور ایک بچہ ہے بارہ سال کا اب دونوں کو بھوک لگی ہے چھے سال کے بچے کو بھی بھوک لگی ہے بارہ سال کے بچے کو بھی بھوک لگی ہے آپ نے کیا کیا ہمارے ہاں بہت انصاف ہیں یہ دکیئے داخل کرنے لوگ ہمارے ہاں بہت انصاف ہیں ہم کم زیادہ کھانا نہیں دے سکتے ہم بالکل برابر برابر دیں گے اللہ اور رسول سے ہم بورڈرنے والے ہیں قرآن سنت کی تابندی کرنے والے ہیں مسلمان آدمی ہم برابر کریں گے تو بھی ایسا ہے دو چمچے چاول ایک کمکی دال تھوڑی سبزی اس کو بھی دیں گے اور اس کو بھی دیں گے یہ آپ کے لفظوں میں برابری ہو گیا برابر تو ہو گئے دونوں لیکن عدل کا تخاذہ یہاں پورا نہیں ہونا تو عدل اور اس کے مقابلے میں جو مساوات ہے مثال کے ذریعہ یہ بات ہے تو عدل اور چیز ہے مساوات اور چیز ہے شریعت عدل کا مطالبہ کرتی ہے شریعت مساوات کا مطالبہ نہیں کرتی جیسے ابھی عورتوں کی مثال میں لگے ہیں کہ اگر مان لیجے کہ کوئی بیوی پتلی ہے دبلی پتلی ہے اس کو مان لیجے ساڑھے چار میٹر کپڑا کافی ہو جائے گا اور اگر کوئی تھوڑی ہیلڈی ہیں اگر انہیں چھ میٹر کپڑا چاہیے کوئی کہے میں نہیں دونوں کو ساڑھے چار دوں گا ہاں یا دونوں کو چھے دوں گا تو وہ مساوات ہو جائے گی لیکن انصاف نہیں ہوا عدلی ہے کہ انہوں کو کپڑا چاہیے اب مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے ان کو دوا کی ضرورت ہے دوسری بیمار نہیں اس کو نہیں ضرورت ہے تو وہ کہنے دوا میں جتنا خرچ لگا تھا اس کا ایکوائلٹی دو سیملر چیزوں میں ہوتی ہے جو دو چیزیں سیملر ہی نہیں ہیں تو ان میں ایکوائلٹی نہیں ہو سکتی ہے لیکن جسٹس ہونا چاہیے اب آپ نے جو یہ بات کہی نا اپنے اصل معنی میں تو ٹھیک ہے کہ شریعت عدل کا مطالبہ کرتی ہے لیکن اس میں تفصیلی بات یہ ہے مصاوات جو ہے وہ عدل کا جز ہے یعنی جب عدل پایا جائے گا تو مصاوات بھی پایا جائے گا کہیں کہیں پایا جائے گا جہاں پہ دو چیزیں ایک جیسی ہوں گی لیکن مصاوات میں عدل پایا جائے ضروری نہیں ہے عدل میں مصاوات پایا جائے ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدل دو طرح سے ہوتا ہے عدل کا تقاضہ کبھی کبھی برابر کرنے سے پورا ہوتا ہے کہیں کہیں ایسا کرنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کو برابری بالکل کرنی ہے سب جا کے عدل کا تقاضہ پورا ہوگا جیسے اور بتاتے ہیں جیسے بتا دیجئے بھی آپ جیسے ٹرنز میں کہ بھئی باریاں جو ہے برابر برابر ملے گی سب کو باری ملی اس میں آپ کو اب یہ نہیں کہہ ستیں پہلی ہیں ان کو ڈبل دینا ہوگا یہ میری فیوریٹ ہے ان کو ڈبل میں دوں گا نہیں اس کے اندر تو برابری ہوگا گھر دونوں کو چاہیے اس میں برابری ہوگا رہائش دونوں کو چاہیے کپڑے دونوں کو چاہیے یہ جو ہے آپ کو برابری کرنا پڑے گا آچھا دونوں ایک ساں تو کپڑی کی کوالٹی بھی ہو ٹھیک ہے وہ میٹر کا جو بات آئی تو وہ تو الگ رہے گا لگن اس میں کوالٹی میں برابری تو یہاں عدل کا تقاضہ کو برابر کرنے تب ہی برابری کا تقاضہ ہوگا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ برابری سے ہٹ کر کے تقاضہ عدل کا پورا ہوگا یعنی آپ برابر کریں گے تو انصاف ہوگا ہی نہیں جسٹیس نہیں ہوگا اگر اس میں بھی آپ انصاف ہی نہیں ہوگا بجے سے دو لوگوں کی طبیعت برابر ہے اب مان لیجئے کہ ایک کا تقاضہ ہے کہ کسی چھوٹے ڈاکٹر سے متبھل کا سردی بخار ہے تو دوالے آئے اور ایک کا تقاضہ ہے کہ کسی سپیشل ڈاکٹر کو اس کو دکھایا جائے اب یہ دو تقاضے ہیں اب یہاں اگر آپ برابری کریں گے تو عدل کا تقاضہ پورا نہیں ہوا یہاں آپ برابری نہیں کر سکتے وہاں سپیشل ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تو اس کو سپیشل کے پاس لے جائیں گے اس کو چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس دکھانے کی ضرورت وہاں لے جائیں گے تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ عدل کے تقاضے کبھی برابری کے ذریعہ پورے ہوتے ہیں کبھی برابری نہ کر کے پورے ہوتے ہیں یہ ہے یعنی ہمارے ہاں عدل کا مفہوم واضح ہو گیا مساوات کا مفہوم واضح ہو گیا مساوات جو ہے وہ عدل کا ایک حصہ ہے کہیں کہیں مساوات بھی کرنی ہے برابری بھی کرنی ہے جیسے تقسیم میں برابری کرنی ہے کھانے پینے میں برابری کرنی ہے جو دن رات کی تقسیم اس میں برابری کرنی ہے کھانے پینے میں برابری کا مطلب یہ کہ جیسے اس کی کھانے کی ضرورت پوری کرنی ہے اس کی بھی کھانے کی ضرورت پوری کرنی ہے اور جیسے اس کی رہائش کا انتظام کیا اس کی بھی رہائش کا انتظام کرنی ہے نہیں کرے گا تو کیا گونا ہے تیکھیں اس بارے میں بہت ہی ایک ڈرنے والی بات جو حدیث میں آتی ہے اور جو سارے ہمارے بھائی ہیں جو خواہش مند ہے کہ وہ دوسری شادی کریں اور جو آلڈی کر چکے ہیں اس راستے پر آگے بڑھ چکے ہیں ان کے لئے ایک وارننگ والی بات ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا لہو عمراتانی جس کے پاس دو بیویاں ہے فلم یادل بینہما اور وہ ان دونوں میں انصاف نہیں کرتا عدل نہیں کرتا اور ایک اور روایت میں آتا ہے فمالا الہ خداہما ایک کے طرف مائل ہوتا ہے جا یوم القیامہ وشکنہ ساکتن وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ اس کی ایک سائیڈ جسم کا ایک حصہ ایک سائیڈ جو ہے ساکتن جھکی ہوئی ہوگی بینٹ ہوگی یعنی ہم جیسے یہاں پر دنیاوی طور پر جو دیکھتے ہیں تو پرائلیسس کے پیشنٹ مقصر دیکھنے ملتا ہے کہ ایک سائیڈ پوری طرح سے بینٹ ہے اب وہ دن خیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر دن اب وہ دن اس حال میں اس کا گزرے کہ وہ اس کی باڈی بینٹ ہے کیوں کیونکہ دنیا کی زندگی میں اس کے پاس تھی ایک سے زیادہ بیوی اللہ تعالی نے یہ نعمت دی تھی اور اس نے ان دونوں میں انصاف نہیں کیا ایک کی طرف مائل ہوا وہ مائل ہونے کا شوق تھا جو مائل ہوا ایک کی طرف اب کل اس کا جسم ایک طرف بینٹ ہوگا یہ اس کی سزا ہوگی تو درنا چاہیے علماء کہتے ہیں جزا جو ہے وہ عمل ہی کے جن سے ہوتی جیسے آپ گناہ کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو عذاب کرتے ہیں یہاں پر کیونکہ آپ ایک طرف مائل ہوگے تو وہاں آپ کا جسم ایک طرف ہوگی ہے اور یہ رسوائی کی بھی بات ہوگی یعنی ساری خلقت اللہ رب العالمین کی جمع ہیں اور وہاں لوگ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح سے آ رہا ہے یعنی وہ رسوہ ہوگا وہاں پہ سب کے سامنے کہ دنیا میں اس نے ایک عورت کو رسوہ کیا تو قیامت کے دن وہ خود رسوہ ہوگا لوگوں کے سامنے بھائیوں کو بھی اُبھاریں گے میں سمجھتا ہوں میں اُبھارنا چاہتا ہوں ان کی بیویوں کو بھی کہ اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں اسلام نے وہ محبت سے خواہی ہے جو خیر خواہی والی محبت ہے تو اپنے شوہر کو نائنصافی کی طرف مائل مت کرو بلاو مت کیونکہ کل اس کا جو حال ہوگا اس کے آپ اگر ذمہ دار ہے تو آپ پہ بھی تو اس چیز کا بوجھ آئے گا وہ عورتوں پہ بھی تو بوجھ آئے گا جو اگر ان کے شوہروں کو آمادہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے دو یہ مجھے دے دو نائنصافی کی طرف وہ بلاتی ہیں اور امتحان بنتی ہے اپنے شوہر کے لئے تو کل ان کے لئے بھی تو کلیں بوجھ رہے ہیں برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گے جی ہے صحیح بات برائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں گے اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ وعید سنائی گئی ہے باقاعدہ اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ کیونکہ کبیرہ گناہوں کی علامت یہ ہے کہ اس پر وعید جو ہے صادر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وعید سنائی ہے اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی آدمی اس کو حلقہ نہ سمجھے یہ مرد کے پوائنٹ آف ہے یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنائی ہے اس میں ہمیشہ یہ بات پیشے نگا رہے عورتوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے جو عدل ہے جو انصاف ہے تو عدل کرنا ہے تو اس کا معنی مفہوم کیا ہے کون سے چیز عدل میں کون سے چیز عدل میں یہ جاننا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز حق نہیں ہے اس کو بھی حق مان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدل کا تقاضہ اس پر آتا ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے یعنی کہ یہ جاننا چاہیے کہ حق کیا ہے احسان کیا ہے حسن تعامل کیا ہے بھلائی کیا ہے وہ تفریق ہونی چاہیے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ عدل کی بات آئی ہے مردوں کے لئے تو عورتیں اس کو جیسٹیفائی کریں ہاں یہ درنے کی بات مرد کے لئے ہے لیکن پھر آپ شریعت میں کیا عدل ہے کیا عدل نہیں ہے یہ بھی شریعت تیہ کریں عورتیں تہینی کریں گی عورتیں اپنے حساب سے تیہ کر لیتے کہ عدل یہ ہے تو عورتیں اپنے حساب سے نہیں تیہ کریں گی عدل کیا ہے معاشرہ نہیں تیہ کریں گا عدل کیا ہے سبسرال والے نہیں تیہ کریں گی اللہ ہمیں بتائے گا اور وہ عدل ہے کیا وہ بنیادی طور پر تین ہے یعنی کہ جب بات آئی تھی عدل کا مطلب کیا اس میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ عدل کس میں ہے فقہ لکھتے ہیں نصوص سے اجتنبات کرتے ہوئے الواجب الرجل المبید والسکنہ والنفقہ یعنی رات گزارنا رات کی باری دینا یہ واجب ہے رہائش دینا یہ واجب ہے اور اسی طریقے سے خرچ دینا یہ واجب ہے یعنی یہ حقوق واجبہ میں سے ہیں یہ اور اس کی تفصیل تھوڑی سی جاننی چاہیے کہ حقوق واجبہ کیا ہے حقوق غیر واجبہ کیا ہے یہ بہت اہم موضوع ہے کہ کون سی چیز ہے جو عورت کا حق ہے اور وہ عدل کا حوالہ دے کر کے اس حق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور کون سی چیز ہے جو اس کا حق نہیں ہے اگر آدمی اس میں بھی مساوات کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے وہ اچھی بات ہے لیکن وہ اس کا حق نہیں ہے کہیں ذکر ہوئی یہ بات ہم لوگوں کی گفتگو میں بہت سارے لوگ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اچھے سے اچھا عدل سے اوپر اٹھ کر اس پر ہم لوگ انشاءاللہ آئیں گے کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گئی موضوع بہت اہم ہے کہ کون سی چیز ہے جو عدل میں واجب ہے اور کون سی چیز ہے جس کے اندر عدل مستحاب ہے مستحاصن ہے واجب نہیں آدمی کے اوپر محترم ناظرین گفتگو بہت ہی اہم موڑ پر ختم ہو رہی ہے عدل کس کو کہتے ہیں یہ تو ہم نے سمجھا مساوات کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا خوف کس کو کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھا عدل نہ کرنے کی نقصانات کیا ہیں یہ ہم نے سوچا عدل کی ضد ظلم ہوتی ہے شریعت نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے بیویاں اگر ہیں اور ان کے درمیان آدمی عدل نہیں کرتا ان سے محفوظ رکھے ہمارا مقصد محاضی یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کو ابھار کر کے اور ان کی دوسری شادیاں کرا دیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اس راستے میں خطرے کیا کیا ہیں اس راستے میں امکانات کن کن چیزوں کے ہیں قدم کہاں کہاں بھٹک سکتے ہیں لہٰذا دونوں چیزوں پر نظر رہونا ضروری ہے اگر آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں تو دوسری شادی کے تقاضوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے انہی تقاضوں پر ہماری بات ہو رہی تھی بات مکمل نہیں بھی انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اس کو ہم مکمل کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تاکہ خیر کی یہ دعوت دین کا یہ علم لوگوں تک کے پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی